موسیقی سالک جو کسرت کے ساتھ اللہ حرب و عزت کا ذکر کرتا ہے تو اس کے اوپر کچھ کیفیات وارد ہوتی ہیں جو بندہ ذکر نہ کرے اس پر کفیات بھی وارد نہیں ہوتی اس لئے ہمارے مشاہد نے فرمایا مَلْ لَا بِرْضَ لَهُ لَا وَارِضَ لَهُ جو آدمی برد اور وظائف نہیں کرے گا اس کے اوپر واردات اور کفیات نہیں ہوتی رہ گئی بات ذکر کی تو اس کے اثرات انسان کے اوپر یقین ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے بتلا دیا کہ جس مجلس میں ذکر کیا جاتا ہے نازلت علیہم السکینہ ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے سکینہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خصوصی برکت رحمت نور اہلِ ذکر کے اوپر نازل کیا جاتا ہے اس کو سکینہ کہتے ہیں اور اس سکینہ کے انسان کے اوپر مختلف اثرات ہوتے ہیں کئی مرتبہ اس سکینہ کی وجہ سے انسان کے دل کی پریشانی ختم ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک پہچان ہے دل کا اتمنان پا لینا سکون پا لینا مطمئن ہو جانا غموں کا انسان حجوم انسان کے دل سے دور ہو جانا طبیعت کا حلقہ فلقہ محسوس کرنا یہ نشانیاں ہیں اس سکینہ کے نازل ہونے کی بعض اوقات سالک کو اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ محسوس ہوتا ہے یہ نشانی ہیں اس سکینہ کے نازل ہونے کی بعض مرتبہ انسان کو اپنے گناہوں پہ بہت ندامت ہوتی ہے رونا آتا ہے افسوس ہوتا ہے یہ بھی نشانی ہیں اس سکینہ کے نازل ہونے کی بعض اوقات دنیا انسان کو بہت حقیر نظر آنے لگ جاتی ہے بہت ہی بے بکت نظر آتی ہے جیسے اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں میں اس کے پیچھے جو لگا ہوا ہوں میں کس پر وردگار کو چھوڑ کر دنیا کے دھوکے میں پڑ گیا ہوں دنیا کا حقیر نظر آنا یہ بھی اسی سکینہ کے اثرات ہوتی ہے کئی مرتبہ انسان کا مرنے کو جی چاہتا ہے یہ بھی عجیب بات ہے کہ دل میں بات آتی ہے کہ بس جلدی اللہ کے پاس پہنچ جاؤ یہ بھی ایک قیفیت ہے یہ بھی اسی سکینہ کے نازل ہونے کی نشانی ہے ایک نوجوان کسی بزر کے پاس آیا کہنے لگا کہ حضرت مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے بہت خوف آتا ہے موت سے انہوں نے کہا بھئی یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے پاس کچھ مال پیسہ ہے کہنے لگا جی انہوں نے کہا اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو اور نیک آمال کی پابندی کیا کرو اس نے کہا بہت اچھا کچھ حرصے بعد پھر ان کی ملاقات ہوئی ان مدرگوں نے پوچھا سناو بھئی اب طبیعت کیسی ہے وہ کہنے لگا کہ حضرت وہ موت سے خوف تو ختم ہو گیا مگر حیران اس بات پر ہوں کہ اب تو میرا مرنے کو جی چاہتا ہے اب تو میرا مرنے کو جی چاہتا ہے مگر ایسا کیوں ہوا ان بزرگوں نے انہیں بات سمجھائی فرمان لے کے دیکھو بندے کا دل وہیں لگتا ہے جہاں اس کا خزانہ ہوتا ہے پہلے تم نے اپنے آگے کے لیے کوئی سرمایہ جمع نہیں کیا تھا تمہیں موت سے وحشت تھی اب تم نے جب آگے سرمایہ بھیج دیا نیکیوں کا صدقے کا مال کا جہاں سرمایہ ہوتا ہے بندے کا وہیں جانے کو جی چاہتا ہے رحمت کے نازل ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کا مرنے کو جی چاہتا ہے موت اچھی لگتی ہے موت سے وحشت ختم ہو جاتی ہے اور بعض اوقات ایسی بھی ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے جو ہے اوپر یہ کیفیت محسوس ہوتی ہے جیسے نیند آ رہی ہے اونگ کیسی کیفیت محسوس ہوتی ہے یہ جو اونگ کی کیفیت ہے یہ بھی وہی سکینہ کے نازل ہونے کی نشانی ہے اور اس کی ذلیل قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ يُغَشِّكُمُ النُعَاسْ اَمَنَةَمِّنَا دیکھا میدانِ بدر میں اللہ تعالیٰ نے رحمت نازل فرمائی فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ اب قرآن مجید میں ایک جگہ یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے جو خدمت گزار تھے ایمان والے ان پر سکینہ نازل فرمائی اور پھر ساتھ دوسرے کا فرمایا کہ جب تمہارے اوپر اونگ کو تحریح کر لیا گیا تو سکینہ کی کئی مرتبہ یہ بھی نشانی ہوتی ہے سالک اونگ محسوس سکتے ہیں موسیقی